بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹ السلام علیکم سٹوڈنٹس میرے اس چینل کا ویجن اور مقصد یہی ہے کہ سٹوڈنٹس کو میتھمیٹکس کے اندر ایکسپرٹ کیا جائے تاکہ میتھمیٹکس بھی ان کا فیوریٹ سبجیکٹ بن سکیں تو اس حوالے سے میں جو بیسی کنسیپٹس ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سیمپل کنسیپٹس ہوتے ہیں ان سے ریٹیٹ ویڈیوز بناتا رہتا ہوں تاکہ سٹوڈنٹس کو جو ہے میتھمیٹکس میں انٹرسٹ ان کا ڈیویلپ ہو تو بیسی کنسیپٹس کو سٹوڈنٹ اگنور کر دیتے ہیں جس کے وجہ سے جو بھی بڑے بڑے کوئیشن بھی ان سے حل نہیں ہوتے اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میتھمیٹکس ہم نہیں کر سکتے یا ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا تو ایسا بلکل نہیں ہے اگر آپ چھوٹے چھوٹے کنسیپٹس پر غور کریں اور ان کو سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ آپ کی میتھمیٹکس سے ریلیٹڈ پرابلم مکمل حل ہو جائے گی تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میتھمیٹکس میں ایکسپرٹ ہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ بیسی کنسیپٹس ریلیٹڈ ویڈیوز پر آج جو میں نے کنسیپٹ چیوز کیا ہے وہ آپ کے سامنے سکرین پر نظر آ رہا ہے کہ اگر آپ دو ویریبلز کو پلس کریں تب کیا آنسر آتا ہے اور اگر دو ویریبلز کو ملٹیپلائے کریں تو تب کیا آنسر آتا ہے جب آپ پلس کرتے ہیں تو جو کوفیشنٹس ہوتے ہیں جیسے کہ اس کا ویریبلز کا ون ہے اس کا بھی ون ہے تو وہ ایڈ ہوتے ہیں یعنی کہ ون ایکس پلس ون ایکس کا مطلب ہے ٹو ایکس ٹھیک ہے جی اڈیشن کے اندر یا سبٹیکشن کے اندر ہم کوفیشنٹس کو سالو کرتے ہیں اسی طرح اگر دو ویریبلز ان کی جو پاور ہوگی یعنی کہ اس کی پاور ون ہے اور اس کی پاور ون ہے تو وہ ایڈ ہو جائے گی یعنی کہ وہ بن جائے گا ایکس ٹو تو اس ٹاپک میں میں نے ویڈیو اس لیے بنائی ہے کہ کافی زیادہ سٹوڈنٹ جو اینا اس معاملے میں پریشان دکھائی دیتے تھے اور اکثر پویشنل جبرا کے اندر ان کے اسی وجہ سے غلط ہوتے تھے